جو ہے اس کو ساتھ لیے چل رہے ہیں پروفائل آپ کی تمغے ہوتے ہیں آپ کا فلیش بیک جو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری آج کی یوتھ جو ہے وہ ہم سے کافی آگے ہیں وہ فلیش فارورڈ میں کیا ہونا ہے وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے اور یہی ریکوائر ایسا ساری دنیا کو جو بچے جب رب نے کسی بھی ہیومن بین کو اس زمین پہ بھیجا تو اس کے اندر ایک راز بھی رکھا ہوا ہر ایک کے وہ کسی ریلیجن سے دنیا کے کسی خطے میں اب وہ راز کیا ہے یہ اس ہیومن بین کو خود ڈسکور کرنا ہے کہ میرے اندر کیا ہے ایکسکلوسف راز میرے رب نے رکھا ہے اور جو فرد وہ راز ڈسکور کرنیتا ہے وہ پھر ایک زندگی کا نقشہ اور سنیریو بنا کے نکلتا ہے وہ پھر بھٹکنے والی کیفیت میں سروائب نہیں کرتا وہ پتہ ہے کہ میں صرف زمین پہ آٹا کھانے نہیں آیا وہ میرے ذمہ کچھ رب نے اس طرح کی ایک عطا مجھے رکھی بھی جس کو میں آگے لے کے چلوں گا اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری میجارٹی جو ہے اس قدر انڈیو اس ٹارگٹ پہ تیزیاں رکھتی ہے اس قدر تیزیاں رکھتی کہ کہیں نہ کہیں انرجی اتنی نہیں ہی سکل بھی ہے لیکن انڈیو تیزی سے جب آپ بھاگتے ہو تو کہیں نہ کہیں ہاپ کے گر پڑتے ہو اور انویزیبل بھیڑ ہے آپ اکیلے آپ ہی تو اسی ٹارگٹ پہ نہیں نکلے نا پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں آپ کی سراؤنڈنگ میں جو سارے اسی ٹارگٹ پہ نکلے ہو رہے جب آپ انڈیو تیزی رکھتے ہو تو اس میں وہ پھر کہیں نہ کہیں آپ ہاپ کے گر بھی پڑتی ہو ریزیسٹنس آپ میں اس عالم پیری میں میرا تھن میں دوڑنا شروع کرتی تو یہ میرا خواب ہے نا میں نہیں دوڑ پاتا ایک عمر تھی جب میں دوڑا تو سو اس تیزی میں بھی ایک حسنی غربتار جو ہے نا اس کو مد نظر رکھو ایک حسنی اقدار جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھو تھوڑی دیر سویر ہوگی لیکن آپ اپنے اس ٹارگٹ پہ بڑی ڈگنٹی اور بھقار سے پہنچ ہوگی اور وہ لانگ لائف ہوگا اور کوٹیشن ہوگی آپ کی میرے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ان کی سکلز میں حسن رانہ کو بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بچے سے میری بڑی پرانی افیلیشن ہے اور لگن لگن اس کا ٹائٹل ہی کی ایسا ہے لگن پہلی شرط زندگی میں آپ کو کسی بھی اپنے اس ٹارگٹ تک جانے کے لیے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حسن کی ذات کو اور ان کی پوری ٹیم کو یہ سارے کے سارے بڑے کمیٹڈ بچے ہیں زندگی فیکٹس بیلیور اور جو کمیٹڈ لوگ ہوتے انہی کی ہوتی ہے ورنہ آتے ہیں بے شمار احباب سونے کا چنچہ لے کے پیدا ہوتے اور ساری زندگی فائیو سٹار اور سیبن سٹار کھانے کھا کے چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں کوئی ان کی پروفائل میں کہ یہ فلان کے بیٹر اس میں جو لوگ ہیں جو ٹرینڈ سیٹر بنتے ہیں جو اجادات کرتے ہیں جو دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اس کے لیے معافقت یا سراؤنڈنگ میں وہ سارا کچھ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے ارادہ ریکوائر ہوتا ہے آپ کی پیشنٹس ریکوائر ہوتے ہیں آپ کا وہ ڈیووشن ریکوائر ہوتی ہے تو جو بچے آگ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں جو میری یوت جو میرے بچے بیٹھے جو تسلسل ہیں ہمارا ہم تو اب چراغ آخری شب ہیں لیکن ہمارے بعد اب اندھیرہ نہیں ہو جانا ہے انشاء اللہ تو میں آپ سب کو بھی بڑے داد پیش کرتا ہوں آپ بچوں کو یہ چھوٹو جو ہے یہ بڑا ایسا ایسا اس نے کام کیا ہوا ہے اسی طرح جو دوسرے پینٹنگ کی بات ہوئی تھی اظہار کے لیے کوئی کسی طرح کا بھی کینویس ہو وہ پینٹنگ ہو پویٹری ہو نصر ہو کسی سپورٹس میں کرییٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ جو اپنے اندر ڈسکور کر لیتا پھر اس کو اس کو ایک ٹارگٹ بنا کے آپ کو نکلنا ہے ایڈوکیٹ کرنا ہے ایڈوکیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پروفیسر نظیر صاحب سے ہی میں پڑھوں گا یا سوفی تبسم صاحب سے ہی پڑھوں گا اس کے لیے حضرت علی کرماللہ وجہ کا کون ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے صرف غور اس پہ کرو یہ کہہ کہا رہا ہے بڑی بات کسی بھی مو سے نکل سکتی ہے کبھی کبھی وہ میرے چکے بے سمار لکھنے والے جو ان سے بھی دوستیاں رہی ساری زندگی میں بہت 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 بڑے تو کبھی کبھی بحیث ہوتی ہے کہ جی مرزا غالب بہت بڑے شایت ہیں اس میں کیا شاک ہے میں کون انکار کرتا ہے کہ مرزا غالب سے بڑے تو میرا ایک ان سے ہوتا ہے میری کچھ اپنی انٹرپرٹیشن میں نے کہا بھی اگر مرزا غالب سب سے بڑے شاعر تھے تو پھر اس کے بعد شاعری بند ہو جاتی ہے پھر اور مزید لکھنے کی کیا ضرورت تھی دوستو یہ تیہ ہے کہ مرزا غالب ہر دور میں ہوتا ہے انجینئر ہر دور میں ہوتا ہے کریٹر ہر دور میں ہوتا ہے اس کا نام کچھ ہوتا ہے اپنے اپنے اہد میں ہوتا ہے تو آپ میں کئی ایسے آؤٹسٹینڈنگ آئنسٹائن بھی ہوں گے آسکر وائلڈ بھی ہوں گے بٹرین رسل بھی ہوں گے علامہ صاحب بھی ہوں گے اور بھی سارے کے سارے ہوں گے نام کچھ اور ہو گیا تو سو بڑی خوشی کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سپیریئر والے جو ہیں یہ بھی ہر پوزیٹیو انسینٹیو جو ہے میری یوت کو بڑا وائیڈ انگل انہوں نے دیا ہوا ہے ہر نہج پہ یہ اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو کچھ کرنے کا ارادہ لے کے نکلے ہوئے جو دوسروں کو ایک مثال کے طور پر دکھ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ جڑ جاتے راشد حسن رانہ جو ہے یہ بڑا اللہ والا ہے ایک ٹرسٹ ہے اللہ والا ٹرسٹ میرا بھی چونکہ اس ملک کے سارے اس طرح کے جتنے ادارے ہیں میں ہم سب کا ویلنٹیو ہوں میں خوبت سے بھی میرا ہمجد ساکم صاحب سے بھی میری دوستی ہے میری کراچی نائم صاحب سے بھی دوستی ہے میں فونٹین ہوس میں بھی ہوں اور یہاں جتنے کے جتنے سارے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رب راضی کرنے کے لیے صرف نمازیں ہی ضروری نہیں ہیں جو میری نمازیں قضا ہو گئی ہم آپ پڑھتے ہیں لیکن بے شمار ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کچھ ایسی نمازیں ہوتی ہیں جو میرے رب تک پہنچتے ہیں جو اس کی مخلوق اس کے لوگوں سے جو ایک آپ کا ایفیلیشن ہے رب کے ہم وہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے تو جو صاحب اختیار ہے جس نے کہا ہے کہ اس ریلیجن میں نماز کی معافی نہیں ارے وہ ہی تو چیف جسٹس ہے نا وہ کس کو پھانسی دے دے کس کو بری کر دے اس کے اختیار میں تو سب جو وہ فیصلے ہوتے تو اس میں وہ نمازوں کے علاوہ وہ نمازیں جو میرے بچوں کو میری بیوی میرے گھر میرے احباب کو نہیں پتا میرے رب کو پتا تو وہ بھی اس پلڑے میں تو لے گا تو سو زندگی میں پوزیٹیو ایٹی چھوٹ لے کے نکلئے آپ کو روک نہیں پائے گا تو میں آہ میں بڑی لمبی گھتگ ہو رہی ہے تو ایک شہر آخر میں ایک میرے دوست ہیں کراچی کے بڑے ایسی نام شاعر ہیں انیس صاحب ان کا ایک شہر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سیوہ کیا ہے انیس زندگی جہد مسلسل کے سیوہ کیا ہے انیس تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے تینکیو بیری میچی بہت شکریہ